ہلو فرنڈز امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش حمدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ایک ورڈپریس سائٹ پر ایک ایک ای کامرس سائٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا سی پینل سلٹ کریں گے جس پہ آپ یہ کرنا چاہیں تو یہ میں نے سلٹ کر لیا اس کے بعد پھر میں لاغ انٹو سی پینل پر کلک کروں گا پھر یہ ہم اپنے سی پینل میں پہنچ گے تو اس کے بعد پھر آگے ہم نے ایسے کرنا ہے کہ یہ ورڈپریس والے ٹیپ پر کلک کر لینا ہے اور وہ ڈومین سلٹ کرنی ہے اس پہ جا کے جس پہ آپ ورڈپریس انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کونسی والی اویلیبل ہے فری یہاں پہ جا کے میں اپنی ورڈپریس لیٹس چیک کرتا ہوں دو وہ یہ اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے جو ورڈپریس فری ہوگی میں اسے بھی ایک آن سٹارٹ کر لوں گا اسی کو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے ریموو کرتے ہیں جسٹ یہ میں ایکسسٹنگ ورڈپریس انسٹالیشن کو ریموو کر رہا ہوں اور اب اس پہ ہم واپس ری انسٹال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے کر لیا test.website.online یہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسی پہ کر سکتے ہیں پاسپورٹ اس کو میں نے دے دیا admin123 اور یہ انسٹال کے بٹن پہ کلک کر لیا ہوں یہ ہماری ورڈپریس انسٹالیشن سکسیسولی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم ورڈپریس میں لاغ ان کرتے ہیں انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے تھوڑی دشواری کا سامنا ہے sorry about that یہ ہم اپنے ورڈپریس کے اس میں پہنچ گئے اب اس میں جا کے ہم نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے plug-ins پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جا کے سرچ کرنا ہے wo commerce کے بارے میں wo wo commerce just wo لکھ کے آپ نے سرچ کیا یہ آپ کے پاس جو سب سے پہلی plug-in آرہی ہے اس پہ اپنی انسٹال پہ کلک کر لینا ہے اور activate پہ کلک کر لیا about to کلک کرنیا ہم نے اپنی ویب سائٹ کا سٹارٹ بلکل انیشیل سے لیا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز اچھی طرح سے سمجھائے جا سکے اس کو بھی چلو میں چیک کر لیتا ہوں اس پین انہیں کیا کہے سکسس فولی ہمارا پیج لوڈ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے پلگ ان انٹر کی تو ہمارے پاس کتنے ساری ٹیپ آ چکی ہیں جیسے ہی آپ پلگ ان انٹر کریں گے تو یہ آپ سے کچھ بیسک انفرمیشن ڈیمانڈ کرے گا ویسے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں بہتر ہے آپ یہاں پہ اپنی ڈیٹیلز فیل آوٹ کر دیں ٹھیک ہے تو اس کو میں دے دیتا ہوں آزاد کشمیر یہ پاکستان اس کے باس آلڈی ہے راولہ کوٹ پھر یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں پوسٹل کوٹ بارہ دن سو پچاس پھر اس کے بعد اس کو ہم نے کر لیا کنٹینیو ییس آئی این کر دیں ویسے آپ اس کو نو تھنکس بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ آپ سے آپ کے سٹور کی ٹائپ پہنچ رہا ہے کہ آپ کون کونسی چیزیں کریں گے تو میں سب کوئی جو اینا ٹک کر لیتا ہوں آدھر کو چلیں چھوڑیں یہ کنٹینیو پہ کر لیا پھر اس کے بعد اس نے پوچھا گیا پروڈک ٹائپ ڈاؤنلوڈ سبکریپشن میمبرشپ تو یہ بھی میں یہاں پہ سارے ٹک کر لیتا ہوں ویسے آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا ٹک کریں گے جو آپ کو ریکوائیڈ ہے tell us about your business how many products تو میں اس کو یہ دے دیتا ہوں اس کو نو کر دیتا ہوں اور store کر کے پھر ہم نے یہ کنٹینیو پہ کلک کر دیا اس کو کنٹینیو پہا انسٹاللنگ دی فالوئنگ بلگن جیٹ پیک یہ آپ کی جو انہا بتایا ہے اس نے کون سی بلگن وغیرہ ریکوائیڈ ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس میں پھر نیکس ٹھنگ جو آتی ہے ہمارے پاس یہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے یہاں پہ تھیم سلیکٹ کرنا ہے پیڈ ہیں فری ہیں اور آل ہیں تو یہاں پہ میں فری کو سلیکٹ کر لیتا ہوں فری کیٹگری کو تو یہ ہمارے پاس تھیم آگے یہاں پہ آپ اپنا تھیم پی اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ایسا کہت ہوں یہ جو فرسٹ ون میں آویلیبل ہے اسی کو چوز کر لیتے ہیں اس کا لائیو ڈیمو بھی دیکھ لیتے ہیں I think not ٹھیک یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا یہ بیسک پرپس اس کا یہ ہے کہ بلکل ان لوگوں کو گائیڈ کروں جن کو کمپیوٹر کی اے بی سی کو بھی نہیں پتا میرا ٹارگٹ وہ لے ہو گئے ہیں کہ ان کو کس طرح جوانا یہ سب چیزیں میں نے سکھانے ہیں پھر یہ آپ کو یوزر نیم پاسفورٹ کہہ رہا ہے کہ جیٹ پیک اگر آپ کو نیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں ویڈاوٹ اس کو کروں گا ویڈاوٹ یوزر نیم پاسفورٹ یہ جیٹ پیک کے ساتھ آپ کونیٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جوانا فیچرز ایکسٹینڈ کر جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ پیکجز ہیں جیٹ پیک سے ریلیونٹ تو جیٹ پیک فری سی آر ایم میں کیا ہے بیٹر ریلیکشنشپ ویڈیور کسٹمر ایک ٹلائٹس لیکن میں جسٹ اس کو یہ کروں گا فری والے کو کر لیتا ہوں ایڈ ہمیں شکریت